جی تو پی پی ایف کروانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میں نے کیا اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا میں نے اگلے دونوں فینڈر یہ دونوں پی پی ایف کروائے ہیں اب یہ بونٹ جو ہے یہ پی پی ایف کروائے ہوگا دیکھیں یہاں سے آپ کو نا ایجز سے نظر آ جائے گا کہ یہ پی پی ایف ہے اس کے علاوہ ایجز پہ آپ دیکھیں گے تو یہ پی پی ایف ہے فینڈر پورا جو ہے یہ میں نے پی پی ایف کروائے اس کے ساتھ بونٹ اور جو دروازہ ہے اس کو پھر میں نے نینو کوٹنگ کروائی ہے اس کو میں نے پی پی ایف نہیں کروائیا دروازے کے جو ایج ہیں ایجز کی اوپر میں نے یہ پی پی ایف لگوایا صرف اس سے کیا کیا ہے یہ کیوں لگوایا ہے کیونکہ اس سے کاؤس جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے کم کی ہے اس کی پیچھلے دونوں فینڈر بمپر جو ہے اس کو میں نے پی پی ایف کروائیا ڈکی جو ہے اس کو بھی پی پی ایف کروائیا یہ پچھلا فینڈر دوسرا دروازہ اگین یہ دروازے کا کونہ دیکھیں کونے جو ہیں یہ کروائیں اکثر کونے جو ہیں وہ سکریچ ہو جاتا ہے کسی گاڑی کو لگ جائے یا دیواروں پر لگ جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کونوں کو جو ہے وہ کروائے ہیں ہیڈ لائٹس کو بھی یہاں پی پی ایف کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہیڈ لائٹس کو بھی پی پی ایف کروائے ہیں اگلے دونوں بمپر اگلا پورا چوکٹا جو گاڑی کا اس کو پی پی ایف کروائے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے جو 3 ایم اے اس کی تنٹنگ کروائی ہے اس کے اوپر سکرینز کے اوپر